جی تو میں آپ کو بھائی پہلے یہ ویڈیو ایک چھوٹی سی دکھا دوں سعودی عرب سے لائیو ہوں میں تو پھر آپ کو اس کے متعلق بھائی بتا دیتا ہوں ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے سعودی عرب میں تو میں نے بولا چلو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ ٹیمی دیکھ لیں یہ سارے کے کنارے پڑا ہوا ہے دیکھ لیں جی بلکل ٹھیک ہے اوکے ہے اس کے ساتھ وائر بھی اس کی لگی ہوئی ہے اگر آپ پیچھے سے بھی دیکھیں اس کو تو اس کو سمان سمون بنین نکال لیا ہے شا آپ کے ساتھ آپ کو بھائی میں ٹی وی تو میں نے دکھا دیا ہے ایسے ایک سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے سعودی عرب میں وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے لیکن یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں بھائی کہ ایک میرے ساتھ میں نے خود کے ساتھ ایک میرے ساتھ ایکسپینس ہوا ہے خود کے ساتھ وہ میں نے بولا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آپ بھی کہیں کوئی ایسی غلطی مت کیجئے گا ورنہ آپ کے پیسے ضائع ہوں گے بس اگر کچھ میرے بھائی ہوتے ہیں ان کا بھائی کام ہو بھی ج ہوتا ہے کچھ کا نہیں ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتا ہوں میرے ایک دوستیں پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں ایک ایل سی ڈی ان کو بھائی کہیں سے ملی تھی وہ ایل سی ڈی ان کا کوئی دوست تھا وہ ایل سی ڈی کی نا آپ بورنے کے بڑی ایل سی ڈی سے چالی اینج کی تو اس کے نا ایک سائیڈ پر ایک پٹی تھی یعنی کہ دو اتنی اتنی لمبی پٹی تھی ایسے بلیک تھی بلکل اوپر سے نیچے تک تو وہ دو تین اینج کی نا ایل سی ڈی اس نے کارگو کروا دی اس کا میرا خیال ہے اس ٹائم چار پانچ سو ریال لگا تھا وہ ایل سی ڈی چاریس سنٹ کی کارگو کرانے پر تو وہ چلے گی اس کے گھر پر اور الحمدللہ ابھی تک وہ صحیح چل رہی ہے لیکن میرے ساتھ کیا ہوا تھا بھائی مجھ کو ایک ایل سی ڈی ملی تھی تائف میں میں موجود تھا شاید میں آپ کو اس کی پکچر بھی دکھا سکوں تو تائف میں میں موجود تھا بھائی تو اس ٹائم میں مجھ کو یہ ایل سی ڈی ملی تھی سیمسنگ والوں کیا میڈ ان ملیشیا اور یہ ایل سی ڈی بائیک کافی خوبصورت تھی اور میں نے سریم تھی بلکل سیریس فائیو تھی کافی مہنگی تھی اس ٹائم یہ سعودی عرب میں تو میں نے دیکھا کہ یہ برمیل میں پڑی ہوئی ہے جو کچھنا کچھنا پھینکنے والا ہوتا ہے برمیل سے اتنی باہر تھی یہ ماشاءاللہ وہ فورٹی سکس یا فورٹی نائن انچ کی ایل سی ڈی تھی چھالیس یا انچاس انچ کی تو میں نے وہ اٹھا لی اٹھا کر بھائی وہ میں نے رکھ لی اور ج میں گھر گیا وہ میرے پاس وائر پڑی ہوئی تھی ایک کیبل وہ بھی کہیں سے مجھ کو ملی تھی وہ اس کے پیچھے لگنے والی جب میں نے وہ وائر اس کو لگا کر دیکھی تو وہ فٹ بیٹھ ہی اس کے اوپر تو میں نے وہ وائر لگائی اس کو چلایا وہ چل گی جب میں نے دیکھا نا تو وہ بھائی اس کے ایک طرف کونے پر ہلکا سا ٹچ تھا بس باقی پوری ایل سی ڈی کلیر تھی میں نے بولا بھی اس کا سونڈ بغیرہ چک کرے گا چلا کر تو پھر میں نے ایسے کیا کہ میں نے میرے پاس ا کیبل بھی تھی وہ لگائی چلائی اس پر مووی وغیرہ چلائی وہ بلکل ہو کے چلی شاید میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں وہ تصویر میرے پاس ابھی بھی موجود ہے تو وہ بلکل ہو کے چلی تو میں نے یہ سوچا کہ جب یہ ایل سی ڈی ماشاءاللہ انچاس پچاس انت کی ایل سی ڈی ہے تو یہ بلکل ہے بھی اچھی اور ایک چھوٹا سا دبا ہے سائیڈ پر تو اسے کارگو کرانے چاہیے 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 پاکستان تو میں نے بھائی کارگو اس کو جب بھیجا ہے وہ تائ کارگو سے تو اس نے میرے پانچ سو ریال اس ٹائم لیا تھا آج سے گل من یہ دو سال پہلے کی بات ہے دو سال پورے ہو گیا ہے جی یہ بات کو تو اس نے مجھ سے و civ 150 ریال لیا اس ٹائم اس چیز کا تو میں نے جب اس کو 500 ریال لیا وہ پیکنگ ریال دے دیا وہ پیکنگ پیکنگ گا اس نے انہیں بھولا کبھی پیکنگ شیکنگ میں نے بھولا بھی تم خود ہی کرو گا صاحب وہ بولتا ہم مرے کو تم میرے کو دھائی سو دے تو پیکنگ خود کروا کہ لیا کہ ہیں میں نے اس کو پانچ سو ہی دیا اس کو بولا بھی پیکنگ آپ خود ہی کر لینا ہے اس نے بولا ٹھیک ہے تو اس نے مجھ کو چالیس دن کا ٹائنگ دیئے تھا اس ٹائم اس نے بولا بھی ابھی سمان کچھ لیٹ ہو رہا ہے پاکستان میں ہو سکتا ہے دو ماہ لگے تو میں نے بولا بھی کوئی مشکل نہیں چلو دو ماہ لگ جائیں گے کیا مشکل ہے آپ بھیج دو تو بھائی وہ لسی دی اس ٹائم میرا پھر ٹائف سے میں کام کے سلسلے میں چلا گیا ہائل ہائل میں میں موجود رہا اس سے اس کے بعد محائل سے بھائی پھر ٹائف چلا گیا واپس تو اس کی شاپ پھر میں گیا اس ٹائم دو ماہ تو ابھی نہیں ہوئے تھے لیکن وہ اس کی شاپ بند سی دب ادھر سے پتہ پتہ کیا تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ گیا ہے لیکن یہ اس کا نمبر تھا جو اس کا نمبر میں نے جب ملایا اس کا نمبر ملا تو وہ کسی اور نے اٹھایا وہ بولتا کہ میں جدہ سے بول رہا ہوں تو وہ کارگو بھائی بندہ اس نے سمان سپون بھیج دیا ایسی کسی قسم کی ٹینشن لینے کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کا سمان آپ کو مل جائے گا چاہے چار دن لیٹ ملے لیکن ملے گا میں نے بولا ٹھیک ہے تو پھر اس ادھر سے بھائی ٹائپ سے میں چلا گیا تبوک کی طرف تبوک میں میں تھا تو میرے بات کرنے کیا مقصد ہے کہ چار پانچ ماہ چار ماہ گا ماہ غالباً وہ ایل سی ڈی سو دن سے اوپر ہو گئے تھے جب وہ گھر پر ملی ہے ادھر پاکستان میں تو بھائی نے ریسیب کی ہے پیکنگ چیکنگ بلکل اوکے کی ایسے تو اس نے بھی بھائی نے بھائی گلتی کی ادھر کو چلا کرنی دیکھا ہے اس نے بھی ایسے لی اور رکھ لی ان لوگوں کو کچھ سمان اور تھا ساتھ میں ان لوگوں نے بولا بھی ہم کو پیسہ دو پانچ سو ریال تو ہم ایل سی ڈی کا لیتے ہیں یہ ہے وہ ہے وہ ہزار ریال ادھر سے بھی ان لوگوں نے لے لیا تو وہ ایل سی ڈی گھر پر دکھ لی وہ گھر پر پڑی رہی کافی دیر جب میں بھائی پاکستان گیا آج سے غالباً آٹھ نو ماہ پہلے تو میں نے وہ ایل سی ڈی جب نکالی تو نکال کر جب میں نے جب نکالی تو اسی ٹیم میں نے دیکھا کہ اس کی سکرین پر تو ایسے درادے پڑی ہوئی یہ ایک مشکل ہے تو میں نے جب اس کو پلے کیا چلایا ہے ادھر وہ وائر کے ساتھ تو وہ بلکل ختم ہو گئی تھی وہ بلکل آ رہا ہے بالکل جو وہ ٹوٹی ہوئی تھی کئی جگہوں سے تو میں نے اس کو پھر وہ ڈیٹا کیبل شیبل کو لگا کر موبیل کے ذریعے چلا کر دیکھا پھر اس کو لگائی ہے ریسیور کچھ چیز آئے تصویر وغیرہ پکچر وغیرہ کو آتی کچھ بھی نہیں آیا کوئی ساؤنڈ نہیں آ رہا ہے کوئی کچھ نہیں آ رہا ایل سی ڈی اس کی بلک ہوگی تھی وہ ختم ہوگی تھی تو مجھ کو کافی بھائی دکھ لگا اس چیز کا کہ پانک سو ریال لگ گیا میرا یار چلو ملی تو فری تھی لیکن ایل سی ڈی یہ ٹوٹ کی ہے اس کا کیا فائدہ بنا تو بات یہ تھی کہ پھر میں نے سوچا کبھی پھر ایک دوست کو ملا اس نے بولا بھی آپ کارگو والے سے پوچھتے میں نے بولا بھی کیا پوچھ گا کسی سے ابھی تو اس کو ادھر گھر پر پڑے ہوئے چار ماہ ہو گئے گھر پر پڑے ہوئے اس ٹائم یہ لوگ چلا کر دیکھ لیتے تو شاید میں ادھر اس سے پوچھ گچھ کرتا تو کچھ بن جاتا تو جب بھی بھائی آپ کارگو کا سمان بیجے نا پاکستان میں ایسی کسی بھی چیز کا پہلے نمبر تو آپ کو یہ بتا دوں میں کوئی بھی ایسی ایل سی ڈی جو بھائی داگیبل ہو اسے کارگو مت کیجے گا کیونکہ وہ جو داگیبل ایل سی ڈی ہے نا وہ جتنی دیر چلتی ہے نا اسے چلا سکتے ہیں آپ جب جب اسے آپ نے بند کر کے رکھ دیا نا پھر وہ کچھ ایک دو ماہ بعد وہ بلیک ہو جاتی خود با خود تو دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اگر آپ کارگو بھائی سمان کر رہے ہیں تو جو پیپر وغیرہ آپ کو مل رہا ہے نا پیپر کے اوپر جو شرائط لکھی ہوتی ہیں وہ اچھے سے پڑ لیں اور اس بھائی سے کوئی بھی کانچ والی چیز ہے کنفرم کریں کہ بھائی اگر یہ ٹوٹ کی کچھ ہوا تو آپ ذمہ دار ہیں اس کی کنفرم لی پہلے بات کریں اور کوئی اچھا کارگو والا بندہ ڈونڈے میں نے اس کے بعد بھوک سے بھائی سمان کارگو کیا تھا غالباً غالباً وہ تین سو کلو کے قریب سمان تھا جو میں نے کارگو کیا تھا پاکستان کے لیے اور وہ ملا بھی بھائی چالیس دن اس نے بولے تھے تو بلکل چالیس یا بتالیس دن بعد ہی پاکستان ملا اور بلکل جیسا تھا ویسے کا ویسا ملا اس کو میں نے پھر بولا تھا کہ ایسا میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے لسی دی کا اس نے بولا بھی آپ کا سمان اگر کھلا ہونا تو آپ نے رسیب نہیں کرنا میں نے بولا ٹھیک ہے تو پاکستان میں ہی میں تھا جب وہ سمان پہنچا تو میں نے وہ در سے رسیب کیا تھا خود سے سمان بلکل بند تھا کوئی کھلا شولا نہیں تھا تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر کارگو سے آپ ایسی چیزیں بیجیں تو بھائی ان سے بلکل کنفرم کیجئے گا سعودی عرب کی سڑکوں کے کنارے ہمیں ایسی چیزیں بہت سی مل جاتی ہیں خاص طور کا ایل سی ڈی وغیرہ یا کوئی فریج وغیرہ یا کوئی اور یہ فکرین ساف کرنے والی مشین وغیرہ اور بہت کچھ ہوتا ہے لیپٹوپ وغیرہ بھی میرے دوستوں کو کئی کئی میرے دوستوں کو ملے ہیں تو بھائی ایسی تمام تر چیزیں کارگو مت کیجئے پہلے نمبر تو بات یہ ہے کیونکہ یہ داگے بل ہوتی ہیں یہ رستے میں خراب ہو جاتی ہیں یا ان سے چھوٹ جانے ہیں اگر کارگو کرنی ہے آپ نے کچھ چیز ہے تو پھر کارگو والے سے بھائی اچھے سے بات کر لیے گا پہلے یہ میرے ساتھ خود کے ساتھ واقعہ پیش ہے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے بھائی آپ کو سعودی عرب کے مطلق کچھ بھی اور جاننا ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا اس کے مطلق بھی آپ کو بتا سکوں اپنی ستھ کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ